سبریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونر کی تشکیل کا فیصلہ مواطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے لارڈ جر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیجوا دیا وکیل الیکشن کمیشن دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتنا جاری کیا جائے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مواطل ہوگا تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بامانی مشاورت کر سکیں گے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روپ نہیں رہے سبریم کورٹ نے جب جب آئینی تشریح کی پہ چیفگیاں پیدا ہوئیں کیا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے؟ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر بیٹھ جاتے تو تنازع کا کوئی حل نکلاتا بلاول بھٹو وزرعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچکائے چیرمن پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات چار بچے وزرعظم ہاؤس میں ہوگی بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی کا اچھا رکنی وف ملاقات میں شرکت کرے گا چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی، راجہ پروید شرف، پرشید شاہ اور نبی تمر وف میں شامل ہوں گے بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی کے تحفظات وزرعظم کے سامنے رکھیں گے مریم نواز کے خلاف پنجاب کے عراقین کی شکایت پر بھی بات ہوگی علاقات میں مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کے بیانات بھی زیر قور آئیں گے ایڈی سی سرگودھا کے جج کے خط پر توہین عدالت کی کارروائی لاہور ہائی کورٹ نے آر پیو سرگودھا، ڈی ایس پی اور ایس ای چو سی ڈی ڈی کو شوکاوز نوٹسز جاری کر دی ہے توہین عدالت کے نوٹس پر ستائیس جون کو جواب داخل کرانے کا حکم جسٹس شاہد کری، مائندہ درخواست پر سماد کریں گے چیف جسٹس شہزاد احمد خان نے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کے مراسلے پر نوٹس لیا تھا عدالت نے نوٹس پر اپتدائی سماد کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہشہ خانہ میں نہ اہلی کے خلاف درخواست پر سماد ملتوی پانچ رکنی لارجر بینٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کے حکمیں امتنائی دینے اور الیکشن کمیشن کے نہ اہلی کے فیصلے پر عمل درامت معطل کرنے کی استعداد سے اتفاق نہ کیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے ان درخواست کے قابل سبات ہونے پر دلائل دیئے درخواستوں پر سماد ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی ماکستان سٹاک مارکیٹ نے تاریخی سنگمیل عبور کر لیا عید کے بعد پہلے روز سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران سبردستیزی ہندرڈ انڈیکس میں انیس سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکار سٹاک مارکیٹ نے اٹھتر ہزار کی نفسیادی حد عبور کر لی ہندرڈ انڈیکس کی اٹھتر ہزار دو سو سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ایڈ سے قبل انڈیکس چھہتر ہزار سات سو چھے پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اضافت میں الیکٹرک اور ہائیبرٹ گارڈیوں پر ٹیکسز کی شرح بڑھانے کے مخالفت سینٹر فیصل بارڈا نے کہا کہ پوری دنیا میں الیکٹرک گارڈیوں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے ٹیکس اور پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگا تھا چیرون ایف بی آل نے بتایا کہ ڈیرڑ کروڑ اوپے سے اوپر کی گارڈی پر پچیز فیصد سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے درامدی گارڈیوں پر ٹیکس لگا ہے مقامی طور پر تیار ہونے والی گارڈیوں پر ٹیکس نہیں لگا فیصل بارڈا نے کہا کہ یہ میرا کاروبار ہے مجھے پتا ہے کہ کون گارڈیوں پر ٹیکس لگوا رہا ہے مجبور نہ کیا جائے کہ پبلک میں نام بتا دوں کمیٹی نے معاملے کو مؤخر کر دیا وزیراعلا سن نے سرورنس سسٹم ایس پور اور پولیس ہیلتھ کارٹ کا افتتاح کر دیا صوبے میں داخلی اور خارجی راستوں کی مؤثر نگرانی ہو سکے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا جدید سسٹم کے ساتھ تمام ٹول پلازوں پر سمارٹ سرولنس ہو سکے گی ٹول پلازوں پر نزد نائی میگا پکسل کیمروں میں نائٹ ویجن کی سہولت بھی ہوگی جالی اور غیر قانونی نمبر پیٹ لگانے والوں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی ایس فور پراجیکٹ سے اسی ہزار سے زائد مفرور مسلمان کی گرفتاری میں مدد ملے گی ملک کے بیشتر شہروں میں پری مونسون کا آغاز لاہور خسور خانیوال ویہاڑی میں بادل برس پڑے گزرات مرنی بہاوتین پسرور اور شیخ خبورہ میں بھی می برسا لاہور میں تیز ہوا چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی پنجاب کے کئی شہروں میں ترجہ حرارت پانچ لگری کم ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا آغاز یقم جولائی سے ہونے کا امکان موسیقی